نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآن اتر پردیش میں ایک بار پھر سے ایک ایسے مدے کو لے کر کے جو ہے کئی بڑے گھم آسان چھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل اوپی راج بھر نے کئی جو ہے معاملوں کو لے کر کے اپنے پکش کو رکھا اور اسی معاملے میں چندرشکر آزاد پر ہوا وہ کائرانہ حملہ بھی شامل ہے دراصل چندرشکر آزاد پر ہوئے حملے پر اوپی راج بھر اور بھولہ بھی ہوئے اور ساتھ انہوں نے کئی مددوں پر بھی بات کی دراصل بپکشی ایک جڑتا کو لے کر کے بھی انہوں نے کئی ساری باتیں کہیے سنیے چندرشکر آزاد پر انہوں نے اس طرح کھل کر تو نہیں بولا لیکن ان کے زبان پر بھی بکشی جڑتا ضرور تھی تو ہمارے سموہ داتانی جو ان سے بات کی وہ آپ ایک بات ضرور دیکھیں خاص جو ہے ویڈیو اتنے حصوں میں بٹیں گے نہیں ہم حصوں تھوڑ بات رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مانیور کانسی رام جی نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور نان پولیٹکل قوموں کو پولیٹکل میں تبدیل کر دیا اور جو ساماجک پریورتن کی لڑائی گاؤتنبود جی مہاتمہ جوتی بھا پھولے ساویتری بھائی پھولے چتپتی ساؤو جی مہاراج بابا صاحب ڈاکٹران بیٹکر جی نے لڑی اس لڑائی کو دھار دینے کا کام اگر کوئی کیا تو مانیور کانسی رام جی نے کیا سیر ببر چیتا ہاں تھی گھوڑا اونٹ کھچار بھینڈ بکڑی ایک گھاٹ پہ پانی پیلوا دیا کانسی رام جی نے ایک کام کیا ایسناتے ہم ان کے چیلہ ہیں کانسی رام جی کے ہمارے وہ گروہ ہیں ہم ان کے نیتریت میں کام کیے ہیں چودہ سال ان کے ساتھ رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم کانسی رام جی کے وارش ہیں ان کے ساتھ اس اکھاڑے میں ہم نے دعو سیکھا دعو سیکھ کر کے تب ہم نے پارٹی بنائی آخری میں تین سوال آپ سے ریپیڈ راؤنڈ میں لوں گا آپ سیدھا سیدھا سٹیک سٹیک جواب آپ دیجئے گا دوہزار چوبیس میں راجبھر صاحب یا مول روپ سے سبحسپا کس طرف بی جے پی یا وپاکش دیکھیں ہماری پہلی پراتھمکتہ ایک منچ پہ جس دن آنے کی گھوشڑا کر دیں ہم کو دو گھنٹہ پہلے بتا دیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پہلی پراتھمکتہ ہماری ہے ہمارا ہیت ہمارا پریاست سماج کا ہیت ہمارا پریاست سماج کا ہیت ہے اگر مجھے ستہ پرابتی ہوتی روپیا کمانا ہوتا تو میں تو منطری تھا ہی رجائن کیوں دیا ساماجیک نیائے سمیتی کی ریپورٹ لاغو کرانے کے لیے گھرے لوی بجلی کا بل مافی کو لے کر کے گریبوں کا علاج پھری میں ہو اس کے لیے ہم نے رجائن دے دیا لیکن میں آپ سے کہوں میری پہلی پراتھمکتہ وہ ہے اگر یہ لوگ سنگٹھت نہیں ہوتے ہیں تو پھر جن کو ہم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے ان سے رائے مسورہ کریں گے ان سے باتچیت کریں گے کہ بھائی آنے والے دنوں میں آپ تھانے پہ جاؤ آپ کی بات سنی جائے طاقت کیسے بنے جیسا نیڑے ہمارے نیتا لوگ دیں گے وہ ایسا پھر ہم لوگ کریں کمتیم سوال آج ایک خبر آئی آپ کے ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے تین سو کلومیٹر دور لگ بھا گونڈا جیلا بریج بھوشن شرن سنگھ آپ کئی بار اس پہ جواب بھی دیے ہوں گے سوال میرا یہ ہے کہ آج پہلوان جو انتراشتی پدک بھی جیتا ہے ساکشی ملی کمشاہ سے ملتی ہیں اس کے بعد جو ان کو او ایس ڈی ریلوے میں جاوب ہے وہ وہ واپس اس کو جوائن کرتی ہے بجنگ پونیا جوائن کرتے ہیں بریج بھوشن شرن سنگھ کا کاریکال ختم ہو گیا ایک مہینہ لمبا اندولن چلا جو اس طرح اس کا انتھ ہو گیا یہ لوگ تانتریک ویبستہ میں کتنا ٹھیک ہے نہیں دیکھیں جس لڑائی کو لے کر کے وہ لوگ کھڑے ہوئے وہ اپنے سوارت کے چکر میں آگئے جب جس بھکتی کے خلاف پاسکو ایکٹ لگا سپریم کورٹ کے آدیس پر ایف آئی آر ہوا یہ لوگ تو سرکار کے سامنے جھگ گئے آج ابھی کوئی گریب کمجور کی خلاف کوئی مقدمہ چھوٹا لگ دیا جائے تو پولیس ٹانکر کے جیل میں کر دیتی ہے اور جس کے خلاف اتنا بڑا اندولن ہو اور وہ لوگ اگر سڑنا گت ہو جائیں تو یہ دور بھاگے ہیں ڈر ہاں بالکل ڈر ہے جیسے EDCBI کا ڈر ہے جیسے U.P. میں اپرادھیوں کو انکاؤنٹر کا ڈر ہے اور بلڈوزر کا ڈر ہے اس پہ آپ ویعاپک طور پر کھلے روپ سے دکھتے رہی ہیں بولتے ہو کیوں ماملہ کوئی پوچھی بتا دیں ماملہ جب کوئی سوال آوے تب نہ اتر دیں اب اتنے کئی ویدھائکوں کے گھر کو ڈیمولیش کر دیا گیا آپ کہیں پہ پردرشن ہو رہا ہے وہاں پہ فوٹوگراف کھیچ لیے گئے لگبھک سرکار کا جو آکڑا ہے لگبھک چار ارب کے آس پاس کا جو ڈیمولیشن ہوا ہے بلڈوزر کے تہب کیسے مطلب یہ پرثہ سر کس طرف لوگتانترک پروسطہ کو لے جا رہی ہے اور U.P. میں جو کی لوگتانتر کی جننی مانی جاتی ہے پانچ پردھان منٹری دے دیئے چار دیکھیں جو بھی سرکار بنی الگ الگ ناموں سے جانی گئی کانگریس گریبی مٹانے والی سرکار گریبی نہیں مٹی اور گریب پیدا ہو گئے بہجن سماج پارٹی دلتوں کی سرکار کانون کا راج سماجوادی پارٹی گنڈوں کی سرکار کے نام سے جانی گئے یہ سرکار بلڈوزر بابا کے نام سے جانی گئے دوہزار چوبیس کے لیے آپ کا سندیش کی کس روپ میں سبھسپا آگے بڑھ رہی ہے اور کیسے جنتا کو یا پورے ویعاپک اتر پردیش کے طور پر آپ جانے والے ہیں یا پوروانچل کے لوگوں کو کس روپ میں اگر سبھسپا کے ساتھ آتے ہیں تو فائدہ ہونے والا ہے راجنیتک سندیش کیا ہے راجنیتک پارٹیوں کے لیے اور جنتا کے لیے تیکھیں ہم U.P. کے ساتھ ساتھ دیش کی ہم بیہار میں بھی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بیہار کے کارکرم میں بھی 10,000, 15,000, 8,000, 5,000, 20,000 وہاں جھ اٹھتے ہیں لوگ جیسے ہم نے بتایا نا کہ میں گاندی میدان پٹنا میں ساؤدھان رہ تھیاترہ کا ساماپن کیا آیتی حیثی کارکرم ہوا یہاں سے بھیڑ نہیں گئی بیہار کی بھیڑ تھی تو ہم دیش کی جنتا سے اپیل کریں گے کی سب سے مست ہے سکچا سکچا کے لیے لڑو جو بابا صاحب ڈاکٹر مبیٹکر جی نے سمبیدان کے پہلے پر نے پہ لکھا ہے سامتہ ستانتہ بندو تو نیا ہے تاہ سب کو سکچا ایک سمان ہو اس کے لیے آپ لڑو بے روزگاری کیسے کم ہو جو سوشیت ونچیت لوگ ہیں گریب کمجور لوگ ہیں ان کو نیا ہے کیسے ملے گریبوں کا علاج پھری میں کیسے ہو اس کے لیے آپ لڑو آپ جاتیوہ جنگڑنا کی لڑائی لڑو محلاؤں کی آدھی عوادی ہیں ان کے حصے داری کیلئے کانون بنے اس کے لیے لڑو دیش میں سراب بندی یاد میں آپ کو بتا دوں ہم دیش کی جنتہ کو بتانا چاہوں گا کہ آجادی کی لڑائی میں سردار بلہ بھائی پٹیل مہتمہ گاندی چنسیکر آجاد بھگت سنگھ جیسے تمام نیتاؤں نے جنتہ کے بیچ میں کہا تھا کہ دیش آجاد ہوگا تو دیش میں سراب بند ہوگی یہ سندیش دیتے تھے لوگ اور ستہ پانے کے بعد نیتریتو کرنے والے راشت پیتہ مہتمہ گاندی جی سردار بلہ بھائی پٹیل جی کا پردیش گجرات وہاں سراب بند ہو گئی لگا گی پورا دیش بند ہو گیا تو جو سندیش دیا لوگوں نے جنتہ کو تو ہم وہی سندیش دیش کی جنتہ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر گجرات میں آجادی دلانے والے ہمارے راشت پیتہ ان کے پردیش میں اگر سراب بند ہو گئی بیہار میں سراب بند ہو گئی پانڈی چیری بند ہو گئی تا پھر یو پی کے ساتھ ساتھ پوری دیش میں سراب کیوں نہیں بند ہو گئی آپ یوگی جی راجسف کا نقصان ہوگا پھر یوگی جی کہیں گے کہ آپ راجسف کا نقصان کرا دی بند کریں گجرات میں کیوں نہیں نقصان ہو رہا ہے بیہار تو انڈسٹی آگیا اب تو انڈسٹی آ رہا ہے یوگی جی بتا رہے ہیں سیہم صاحب بتا رہے کہ اب انڈسٹی آنا شروع ہوا ہے اس سے پہلے ہی آپ شراب بندی کروا دیں گے تو کلچرل ایوینٹس کیسے ہوں گے سب سسٹم ہے سب سسٹم ہے پاور تو دیجئے ایک دن کا مکھ منتری دیکھیں ہیں نائک فلیم کا ایک دن میں صدار دیا صدار دیں گے آپ پچیس کروڑ جلتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کو تھوڑا نگوار لگتا ہے ہمارے دیش میں جوتیس ہیں بہت جوتیس ہیں آئی بی ہیں انٹیلیجنٹ ہیں تمام کپی آئیجنسی ہیں ابھی درگھٹنا کتنے در بھاگ پون گھٹنا ہوئی دیش میں اس سے ہم جو گھٹنا ہوئی ریلوے کی یہ کہاں تھے جوتیس کیوں نہیں بتایا یہ کپیہ تندر کہاں تھا کہ بھائی اس طرح کی گھٹنا ہی ہیں ہو جائیں گی کہاں گئے سارے دھرما چارے لوگ اگر ہم بولیں گے تو بیروچرو جاتا ہے در بھاگ پون گھٹنا ہے دیش میں بیروچگاری کی وجہ سے لوگ جا رہے تھے آپ اس میں دیکھیں گے تو بیس سال سے تیس سال کے بیچ کے آوادی کے لوگ ہیں تو ہمارا مقصد دیش کی جنتہ سے یہ کہنا ہے کہ راجسوں کا سوال نہیں ہے سوال آپ سام کو جائیے کسی پریوار میں کسی مہلہ سے پوچھئے سراب سکھا چھین رہی ہے سراب سکھتا چار چھین رہا ہے سراب پریوار میں جو ایکتہ ہے اس کو توڑ رہا ہے ماں باپ بھائی بگٹن کی اوڑ جا رہے ہیں جس پریوار کا نقصان جس چیز سے ہو تو سرکار تو بکاس چاہتی ہے تو بیناس چاہتی ہے دوہزار چوبیس کا چناؤ انتیم سوال سر سیدھا سیدھا جواب چاہیں گے دوہزار چوبیس کا یوپی کے اندری چناؤ لوگ سبھا کا جاتیے اسمیتہ بنام ہندوت وہ ہونے والا ہے کہیں کچھ نہیں دیکھئے ایک بار ہندو کے نام پر لوگ اوڑ دے چکے ہیں ایک بار لوگ دے چکے ہیں گٹ بندھن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یوپی میں مائیواتی جی اکھلیز جی جہین جی چنسیکھر جی اوپرکاس راج بھر یہ پانچوں لوگ ہی کٹھا ہو جائیں تو ستر پلس نہ کوئی دھرم نہ کوئی مندی نہ کوئی مسجد نہ گردوارا سب ایک طرف آئے گڑ بندھن ایک طرف باہب تنیوات سر آپ کا نیچ نیوز سے بات تھانکیو یہ ہمارے ساتھ سبحسپا کے راستری ادھرک شوم پرکاش راج بھر جی تھے بتایا انہوں نے 2024 میں سبحسپا کا اپنا ایجنڈا وکاس سمانتا لوگتانترک مجبوط ویوستہ ہے باقی ویپکشی ایکتا کے لیے بھی یہ تیار ہے اور اگر ویپکش ایک جوٹ ہونے کو تیار ہے تو راج بھر صاحب کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے ویہ ویکتی ہوں گے جو ویپکش کو ایک جوٹ کریں گے اور ویپکش کو آگے لے کر بڑھیں گے دھنیواد کیمروز سمیت کے ساتھ میں راکش بہن سنگھ نیکس نائن نیوز کے لیے سر بہت بہت دھنیواد آپ کا سمیت دینے کے لیے تو آپ نے دیکھا وہ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ انتش کمار کلیش یادو سب ہی کے ساتھ ہیں لیکن ان کے راجنیت قدموں سے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا دیکھتے ہیں ان کے من میں اور زبان میں جو ہے وہ کیا الگ الگ ہے اس خاص ریپورٹ میں بہت اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکس نائن نیوز کو دھنیواد